ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپی کے یوٹیوب چینل فائننس والا میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سینئر سیٹیزنز کو لے کے یہ ان کے لئے سپیشل ویڈیو ہے اس میں ڈسکس کریں گے ہم کی ایف ڈی کے انٹریسٹ ریٹس کیا کیا چل رہے ہیں سینئر سیٹیزنز جو سیونگ سکیم ہے اس کے ریٹ آف انٹریسٹ کی بات کریں گے بیسٹ جو منتلی انکم سکیم ہیں سینئر سیٹیزنز کے لئے جس سے کہ وہ اپنے ہر منت کا خرچے کے لئے پیسے نکال سکیں بہت ساری دوستو ایسی سکیمیں ہیں جن کا آپ کو لاب اٹھانا چاہیے تو دوستو بہت انفرمیٹی ویڈیو رہے گی انٹریسٹنگ ویڈیو رہے گی سینئر سیٹیزنز کو لے کے تو پلیز ویڈیو کو لاس تک زور دیکھے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے سینئر سیٹیزنز کیم جو ہے اس کا ریٹ آف انٹریسٹ دیکھ لیتے ہیں ابھی دوستو 8.20% چل رہا ہے یہ جو انٹریسٹ ہے یہ کوارٹرلی بیسیس پہ سینئر سیٹیزنز کو پے کیا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں اس انٹریسٹ ریٹ کی تو دوستو جب آپ اپنا انٹریسٹ یہ سینئر سیٹیزنز سیویں سکیم کھلواتے ہو اس ٹائم پہ جو انٹریسٹ ریٹ چل رہا ہو پورے کے پورے ٹینور تک آپ کا وہ سیم رہتا ہے ٹھیک دوستو 1.2016 سے کیا ہے کہ اس سکیم کا جو انٹریسٹ ہے وہ کوارٹرلی بیسیس پہ اناؤنس کیا جاتا ہے پہلے یہ ایئرلی بیسیس پہ ہوتا تھا پہلے جس دن آپ نے اکاؤنٹ کھلوا لیا اس ٹائم پہ جو انٹریسٹ چل رہا ہوگا وہ ہی آپ کا سکیم ختم ہونے تک چلتا رہے گا آگے دوستو بڑھتے ہیں تو دوستو میں اپنے سبھی سینئر سیٹیزنز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوسٹ آفیس کی ایک سکیم ہے منتلی انکم سکیم جس میں آپ کو ہر منتھ انٹریسٹ پہ کیا جاتا ہے کرنٹلی اس کا ریٹ آف انٹریسٹ چل رہا ہے 7.4% اگر آپ یہ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس میں آپ کو لمسم اماؤنٹ ڈیپوزٹ کرنا ہوتا ہے مان لیجئے آپ اس میں 10 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور 7.4% کا انٹریسٹ ریٹ ہے 10 لاکھ کو بھی ہم کم کر دیتے ہیں 1 لاکھ کر دیتے ہیں تو 7.4 کا انٹریسٹ ریٹ دوستو ابھی چل رہا ہے وہ اس کا ٹینور جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5 سال کا تو اس کے بعد جیسے کیلکولیٹ پہ ہم کلک کریں گے تو دوستو لوگوں نے 1 لاکھ روپے جمع کیا ہے اس پہ آپ کو ٹوٹل جو انٹریسٹ مل جائے گا وہ مل جائے گا 37000 روپے کا جس میں کی آپ کا منتلی انٹریسٹ بنتا ہے 616 روپے مطلب کی ہر مہینے 616 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کر دیے جائیں گے تو اگر اس اماؤنٹ کو ہم 10 لاکھ روپے کر دیں تو اس حساب سے جیسے کیلکولیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ چاہیں تو منتھ کا 6166 روپے آپ کو انٹریسٹ مل جائے گا اور جیسے ہی آپ کا 10 اور 5 سال کا دوستو اس میں ختم ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا 10 اور 5 سال کا ختم ہو جائے گا تو آپ کے جو پیسے تھے 10 لاکھ روپے وہ آپ کو واپس دے دیے جائیں گے اور 5 سال تک آپ کو ہر مہینے 6166 روپے کا منتھلی انٹریسٹ پینچن کے روپ میں مان لیجی آپ کو مل جائے گا تو دوستو اس کے بعد ایک سکیم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سسٹیمیٹک ویڈرول پلان یہ دوستو اگر آپ چاہیں تو میوچل فنڈس میں لے سکتے ہیں میوچل فنڈس میں تھوڑا مارکٹ روپی جوکھیم رہتا ہے لیکن اگر آپ سمارٹلی چاہیں تو کسی بیلنسٹ میوچل فنڈ میں یا پھر کافی سارے ایسے میوچل فنڈس آتے ہیں جن میں آپ کا پیسہ جو ہے شیئر مارکٹ میں نہیں لگتا ہے یا کم لگتا ہے بیلنس میوچل فنڈ جیسے میوچل فنڈ اگر آپ لے لوگے اس میں آپ کا کچھ پورشن ایکویٹی میں لگے گا کچھ ڈیٹ میں لگے گا کچھ کیش میں رہے گا تو اس میں کیا ہے کہ جوکھیم کافی کم ہو جاتا ہے لیکن دوستو آپ کا اس کے فائدہ بہت اٹھا سکتے ہو مان لیجی آپ لمسم اماؤنٹ دس لاکھ روپے کا ڈیپوزیٹ کرتے ہو اور آپ ہر مہینے دس ہزار کی ایس ڈیپوزیٹ لگاتے ہو ملکہ دس ہزار پہ ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے رہیں گے اور آپ انٹریسٹ یہاں پہ ایکسپیکٹر مان کے چلتے ہو ریٹرن ریٹ کے پندرہ پرسنٹ رہنے والا ہے میوچل فنڈ میں دوستو آپ کو بتا دوں جو ریٹرن ہوتے ہیں وہ فکس نہیں ہوتے ہیں کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی بھی اچھا سیکیور کم ریسک والا میوچل فنڈ بھی لیں تو پندرہ سے بیس پرسنٹ کا وہ ریٹرن دے ہی دیتا ہے ہم کم سے کم اگر بیس پرسنٹ کا بھی مانن کے چلیں اور بیس سالوں کے اگر ہم کم سے کم پندرہ پرسنٹ بھی مانن کے چلیں اور ویڈرول ٹم ہم بیس سال رکھیں تو بیس سال کے بعد دوستو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو دیکھئے آپ نے چوبیس لاکھ روپے تو ہر مہینے دس دس ہزار روپے لے کے نکال لیے ہوں گے ٹھیک ہے اور جو آپ کا فائنل بیلنس بچا ہوگا اس کے بعد بھی تو وہ دوستو تیس لاکھ چوہتر ہزار چار سو بے آسی روپے تب بھی آپ کے بچے ہوں گے اور آپ نے جمع کتنے کروای تھے دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے جمع کروایے چوبیس لاکھ روپے آپ نے نکال لیے ہر مہینے دس دس ہزار روپے لے کے اس کے بعد بھی آپ کا تیس لاکھ چوہتر ہزار کے قریب بیلنس بنا ہوگا یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں باقی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فلال ابھی ایف ڈی ریٹس وغیرہ کیا چل رہے ہیں تو دوستو فلال ہم سے اگر سینئر سیٹیزنز کی بات کریں سٹیٹ بینک آف انڈیا جو کہ ایک لیڈنگ بینک ہے انڈیا کا وہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ہر ایک الگ الگ ٹام پہ الگ الگ انٹریسٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی میکسیمم ساڑھے سات پرسنٹ ہے ایک چیز دوستو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سینئر سیٹیزنز کو جو ایف ڈی پہ ریٹرنز ملتے ہیں وہ باقی نورمل لوگوں کے ایف ڈی کے ریٹرنز سے زیادہ ہوتا ہے ابھی اگر دیکھیں دوستو دنیا بھر کے بینک ہیں آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو ایک لنک دے دیں گے ڈسکرپشن میں وہاں پہ آپ کلک کر کے آرام سے اپنے بینک کے حساب سے اپنی ایف ڈی کا اور کتنے سال کے لیے کتنے مہینوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ چیز چیک کر سکو گے تو دوستو واقعی ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں دوستو نئے ویڈیو میں تک